سرپرائزنگ بیکوز وہ اپنی کرکٹ زیادہ پلاننگ سے کھیلتے ہیں کولی کے لیے میں کہوں گا کہ اگر میں ٹیم کا کوچ ہوتا یا کیپٹن ہوتا تو اگلے میچ میں میں کولی کو ٹیم سے نکال دیتا اسی لئے تو شاید آپ نے جو اتنی بڑی بات کی ہے شاید اسی لئے تو پاکستان میں جو لوگ ہیں انہوں نے شاید آپ کو برداشت نہیں کیا تو دوستو آپ نے دیکھا یہ چھوٹا سا ویڈیو تو یہاں پر پاکستان کے ایکس کرکیٹر موشن کھان جو بولی ووڈ میں بھی کام کر چکے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ویرات کولی کے بارے میں اور ویرات کولی کو لے کر انہوں نے کومنٹ کیا ہے کہ اگر وہ ٹیم انڈیا کے کوچ ہوتے تو ساید ویرات کولی کو باہر نکال دیتے حالانکہ آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو ساید ان سے ڈیس ایگری نہ کریں بس اس بات سے ڈیس ایگری کریں گے کہ باہر نہیں نکال سکتے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھیں پھر ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس شان کو سبسکر اتنا آپ ہارڈ ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ کولی جیسا پلیر آپ نام نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کی پرفارمنس پر بات کر رہے ہیں کہ میں نکال دیتا باہر دیکھیں آپ مجھے بتائیے آپ کتنا بھی بڑا نام ہو جائیں کہ آپ پاکستان سے بڑے نہیں ہیں ہم کوئی پاکستان سے بڑا نہیں ہیں میں نے سب کو ایک میسیج دے دیت اپنی ٹیم میں کہ ٹیم کے لیے کھیلنا ہے ٹیم کے لیے کھیلنا ہے ایک بڑا اچھا واقعہ ہے وہ میں نہیں سناؤں گا ٹائم اس میں کافی جائے گا تو یونس مزبہ سے لے کے نیچے تک ہر لڑکے نے اپنی ہنڈیٹ پرسن ماری اس لیے کہ میں نے کہا دیکھو بیٹا اس سے بڑا آنر تمہارے لیے کوئی نہیں اپنے ملک کیلئے کھیلنا تو تم مجھے اپنا ہنڈیٹ پرسن دو کامیاب ناکامیاب وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن اللہ بھی دیکھتا ہے کہ کون کتنی محنت کر رہا ہے ہر لڑکے نے جان ماری اور جو پرفارمنس اپیر ہماری ہوئی کوئی کے لیے جو میں نے بات کہی ماشاءاللہ بہت بڑا پلیئر ہے بہت بڑا نام ہے ٹیم سے بڑا نہیں ہے اپنے ملک سے بڑا نہیں ہے یا تو میں اس کو بیٹھا کے سمجھاتا کوچ علاقے روہ یہ جو روہت شرمہ ہے is a very cool headed person I know him personally تو وہ اگر نہیں کرتا تو کوچ کہتا کہ دیکھئے آپ نے اگر ٹیم کے لیے نہیں کھیلنا because آپ ایک رول موڈل ہیں you are one of the top player batsman of the world آپ کو رول موڈل بننا ہے اپنے ٹیم کے لیے آتی اس نے باہر چلا دی وہ سنپ میں ڈراؤپ ہوا پھر اس کے بعد ہی نہ رہج لگی یہ کر رہا ہے وہ چاہ رہا تھا کسی طرح الٹی سیدھے یہاں دیکھ ایک determination نظر یہ آتی ہے کبھی بھی آپ کا کپتان یا آپ کا کوچ کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا اگر آپ اچھی وال پر آؤٹ ہو جائیں گے until it is hitting hitting out time آگیا ہے تو یہاں پہ بھی ایک planning چاہیے اس حساب سے planning کی بات کی ہے تو آپ خود مڈل آرڈر batsman رہے ہیں domestic میں آپ نے رنس کے امبار لگایا لیکن اس زمانے میں مڈل آرڈر اتنا مضبوط تھا کہ آپ کو وہ مواقع نہیں مل سکے جو آپ deserve کرتے آج آپ جب مڈل آرڈر دیکھتے ہیں پاکستان کا کتنا دکھ محسوس کرتے ہیں اس انداز سے کھیلیں دکھ محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تو خیر top class batsman تھے مڈل آرڈر میں جگہ بنانا مشکل ہوتا تھا اور آپ کے پاس chance کم ہوتا تھا اگر آپ کو chance مل ہے تو you have to perform مادرویز آپ کے لئے ایک دو matches ہی ہوتے تھے nowadays میں دیکھتا ہوں کہ لڑکوں کے بعد اتنی opportunity ہے اور اتنے جسے کہتے ہیں coaches اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں grounds اتنے available ہیں اس کے باوجود اور پیسہ بہت زیادہ ہے اس کے باوجود لڑکا جو ہے اگر محنت نہیں کرے اور non professional طریقے سے out ہو کر چلے جائے دیکھیں جب crunch match ہوتے ہیں جب میں خیال سے کوئی ہلکی ٹیم آتی ہے اور جو اس طرح کی balling جس کی جو pressure نہیں کرتی آپ اس کو مار کے آپ match اتالے ہو لیکن جہاں پر آپ کی ضرورت ہے جہاں پر آپ کا crunch match ہے آج نظر آ رہا تھا میں نے اتنی نہیں آ کر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پر آپ کی ضرورت پڑی ہے وہاں پر میں نے دکھ اس لیے کہا میں یہی کہنا چاہ رہا دکھ اس لیے میں نے کہا کہ جس انداز سے خوشدل آؤٹ ہوئے ہیں جس انداز سے آپ کے افتخار ایننگوں کے بنا چکے تھے اسٹیبلش کر چکے تھے ٹائسنس کی ایننگ کھیل چکے تھے آسیہ فالی جس انداز سے کھیلتے ہیں تو یہ دکھ کی بات نہیں ہے سب سے بڑا ہی بات بتاؤ میں آپ کو محسن بھائی ایک بات بتاؤ سینٹرل کانٹریک میں ہے افتخار ابھی تو وہاں پہ کھیل رہے تھے کیارہ میں ہے ایشیا کپ میں جو آپ کا ایک ٹونمنٹ ہے اس کے ہوتے نمبر پہ اس پہ وہ ٹیم کے اندر ہے اور وہ سینٹرل کانٹریک it means کہ آپ کا جو پلاننگ ہے آپ کی فیچر پلاننگ میں وہ پلیئرز ہی نہیں ہیں کہ آپ کو کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا مطلب آپ کس طرح لے کر آجاتے ہیں اوپر سے لاکے آپ پلیئر کو اکلا دیتے ہیں اور انہوں کو اتنے چانس مل گئے یار آپ تو ڈیویلپ ہو جاؤ کب میں جیتا آکے پاکستان ایڈاپٹشن ہی تو ہوتی ہے ایسے بیٹسمن کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم گزارنا ہے اور بولار پھر آپ کو بول دیتا ہے لیکن آپ ویٹ ہی نہیں کر رہے ہو آپ آتے ہی بڑے ہٹ مارنے جا رہے ہو صرف موسیل میننگ جیسے کہ کہ چھکے چوکے کی کرکٹ نہیں ہے بھائی نہیں تو ہوں کہ اسٹیٹمنٹ نہیں سنا آپ سنگل ڈبل لے کے روٹیشن کو کرو اسٹیٹمنٹ سنا تھا میں سو سے ڈیڑھ سو چھکے مار دیں کی پریکٹس کر رہا روزانہ تو مار لیے آج مار آج مارتے ہیں آؤٹ ہوئے دیکھیں کس طرح اندازہ آؤٹ ہوئے دیکھیں کیا ہٹ ماری ہے مطلب آدھے گراؤن میں وہ پکڑے جاتے آپ وہ والی بات ہو گئی کہ چل گیا میدہ چل گیا تو چل گیا وہ والی بات ہے سر اور جس دن چل گیا تو ٹھیک ہے چھکے لگ جائیں گے چھکوں سے کرکٹ نہیں ہوتی میرا بھائی اگر آپ بارہ رن بناتے ہیں چھ بولے کرتے ہیں تو دو سو کا سٹرائک ریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پچاس رن کر کے آتے ہیں تیس بولوں پر تو جو سٹرائک ریٹ تھوڑا کمل لیکن وہ پچاس رن ہوں گے اگر آپ نے کہا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں اب جو لوگ اگر بات کرتے ہیں تو ایکارڈنگ ڈو دا پاکستان کرکٹ بورٹ بیسٹ پاسیبل لوگ انہوں نے بٹھائیں وہاں پہ محمد یوسف ایک بڑا نام ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں سکلین مشتاق ایک بڑا نام ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں شان ٹیٹ کو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ اتنی کیپیبل نہیں ہے جو پلاننگ کر سکیں دیکھیں بڑا نام ہونا الگ بات ہے سمجھ ہونا الگ بات ہے یوسف کے لیے I have very high regard یوسف بہت ماشاءاللہ بہت بڑا پلیئر رہا ہے بڑا سمجھدار ہے سکلین ہے سکلین بھی اچھا ہے لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے آپ نے کتنی دبعہ دیکھا وہ کون سا ہیڈ کوش تھا جو بڑا سا بکنن بکنن کوئی انٹرنیشنل پلیئر نہیں تھا ٹیسٹ پلیئر نہیں تھا دماغ لگاتا تھا میں یہ نہیں بڑا بول نہیں بول رہا ہوں کہ میں کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا ٹھیک اللہ تعالیٰ نے اس تک دی میں لڑکوں کو منٹلی ٹف کرتا تھا دیکھیں منٹل ٹفنس ہوتی ہے نا تو پورا باڈی ٹف ہو جاتا ہے اور آپ کا باڈی اگر آپ کی مسلز بنے میں یہاں سے آپ کمزور ہیں تو پورا باڈی کمزور ہے اس پہ میں ایک بات کہہ محمود نے ایک بڑی اچھی بات کی ایک لڑکا سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں ہے وہ گیارہ میں کھیل رہا ہے یہ ایک بیٹ فیلنگ کرتا ہے ٹیم کے اندر یہ ایک یونٹی خراب کرتا ہے اور کھولی کے لیے ایک بات کہتا جاؤں اس کے جو میں کہا تھا وہ سرگل کر رہا ہے اس نے کافی دیر سے رنز نہیں کیے جب اس نے دیکھا کہ اُلٹے شیدے مار کے اس نے بیس پچیس کر دیا تھا اس کو پھر چاہیئے تھا کہ گیم ختم کرتا جا کے آ کے کہ آر ٹھیک ہے اس کے اوپر برا وقت تھا اس سے نکلا ہلکا سائیے اس کے بعد اس نے جا کے بیس اوپر کھیلے ساٹھ کیے ستر کیے ایسی کیے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ give your 100% to the team especially when you are playing for your country اس سے بڑا honor آپ کے لیے نہیں ہے اور اس سے بڑی cricket نہیں ہے پیچھ میں کچھ نہیں تھا beautiful بھی sporting پیچھ تھی tough match تھا اور جیسے میں نے کہا آج دو ٹیمیں نہیں ہیں دو ملک ملک سنگ کی بات کری دیاشت کا دن بھی ایسا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہیں بھی اس کو ضرور ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا ہے 2011 کے ورلڈ کپ میں بھی آپ پاکستان گریڈ بورٹ کے ساتھ وابستہ تھے i think so شاید سیلیکشن کمیڈی میں تھے آپ team selector تھے اس وقت بھی کہا گیا جب پاکستان محالی میں ہارا کیا ایسے کچھ کچھ player سے لو کھلیں انڈیا جا کے جو میچ آئے دیکھیں باتیں سننے میں بہت آئیں اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پاکستان یہ بھی کہتا ہے جیتا وہ میچ اس طرح سے آ رہا ہے لیکن وہ کیا بات ہے اگر میں وہاں team کے ساتھ ہوتا تو میں یقین کیجئے میں آپ کے ذریعے اپنی پوری عوام کو بتاتا لیکن میں team کے ساتھ نہیں تھا لیکن یہاں جو اپنے chairman تھے اس وقت اجازبر chairman تھے میں نے کہا سر یہ کیا ہو رہا ہے ہم اس طرح کیا بارال وہ بھی خاموش ہو گیا کوش ہو گیا لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ اگر میں team کے ساتھ ہوتا جیسے میں جب کوش تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ نہ صفارشی کھیلے گا نہ team میں جوئے کا نام تک آئے گا جس کے اوپر آیا prove ہوا ایسے بھار team سے اس لیے علی میں ایک سیدھی سی بات جانتا ہوں ہم سب سب محبت بے وطن لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یقین کیجئے پاکستان ہماری ماں ہے اپنی ماں کی بیزتی ہوتے ہوئے میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا تو میں اس جذبے سے پاکستان کے لیے کھیلا پھر میں chief selector بنا اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس میں اسی وجہ سے اس وقت بھی یہ مشہور ایک صفارشی لڑکا ٹیم میں نہیں تھا جب میں پندرہ میں اور ایمینے 25 کا ایک backup بنائے تھا اس کے حوالے سے بات اور بھی کروں گا جیسے شاہنشاہ کے آپ سوچے تھے انفیٹ اتنی دیر میں آپ کو ایک سے دو بولر تیار کر رہنے چاہیے تھے اس کے backup کے لیے کہ اگر شاہن انفیٹ ہوتا بھلا شاہن جیسا نہ ہو ہنڈر پرسنٹ لیکن اس کا انیس بیس ہو نسیم شاہ میری گوڈ بیچارہ جی محمود اگر ترجوہ آپ کے باتیں اتنی ساری ہوتی ہیں بات سے بات دیلنے اگر آپ نے اتنے بیک اپ تیار کیے ہوئے دیں ارکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ یقین کیجئے جب میرا جب یہ ٹور اینڈ ہونے لگا تھا تو زکا شرف صاحب ریپلیس کر گئے تھے اجاز برد صاحب زکا شرف صاحب کے ساتھ میری بہت زبرتر سے ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ پاکستان آکے ہم میں نے کہا سر دیکھئے میں ایک پلیئر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کروں گا چاہے وہ بیٹسمن ہو چاہے وہ سپنر ہو چاہے فاز بول ہو چاہے وکٹ کی پر مجھے ریپلیسمنٹ تیار رکھنا ہے تو یہ ہم نے پلان کیا تھا اور ہم نے لڑکے بھی دیکھ لئے تھے آپ کو باتا ہے ہاں پچیس لڑکوں میں ہمارے پاس جو بیک اپ تھا میں بڑا بولی بول رہا تقریباً علی ہر پلیئر کا ایک اگر ہنڈیڈ پرسن نہیں تو نائنٹی نائن پرسن ایک ریپلیسمنٹ ہے چاہے یہ چیز لوگوں پسند نہیں ہوگی چھوٹی چیزی پہ میں بات کر دوں آپ نے بات کی شاہنشاہ افریدی آپ کو پہ ایک خبہ فاز بولر آپ نے ڈیولپ کیا اور آپ جس ٹیم کے خلاف کھیلنے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ لیفٹ ام فاز بولر کے ساتھ ان کو سٹرگل ہوتی ہے آپ کے ایک زمانے میں وہاب ریاض کیا نام ہے جنیت رہات جنیت روان بھی کھیلے ہیں روان یہ چار پانچ آپ کے بعد لیفٹ ام فاز بولر عرفان عرفان آپ کے پاس فاز بولر دیں آپ انڈیا کا آپ کو سریز یاد ہے ونڈے سریز آپ کے لیفٹ ام فاز بولر تین لگائی تھی انڈیا کی دو میچوں کے اندر آپ کے اگر پچھلے میچز بھی اٹھائیں تو آپ کے لیفٹ ام فاز بولر مشکل کر رہے تھے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر پاکستان کے پرانے ایکس کرکیٹر موسین خان بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ ٹیم انڈیا کے کوچھ ہوتے تو ویرات کولی کو ٹیم انڈیا سے نکال دیتے حالانکہ اس کے بعد انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ بھائی آپ اس طریقے سے وکیٹ فیک کر نہیں جا سکتے آپ کو پتہ ویرات کولی کا فارم اتنا خراب ہے نہیں جتنا میڈیا میں آپ نے دیکھا ہے سینچوری بس نہیں ماری ہے مانکہ انہوں نے رند منع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویرات کولی نے خود کے لیے ایسے سٹینڈرڈ سائٹ کیے ہیں کہ وہ سٹینڈرڈ ہی ان کو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ویرات کولی پھر سے وہ پرانے انداج میں باپس آئیں گے اور سب کی ووٹ لگا ڈالیں گے یہ پکی بات ہے یہ گیرنٹی ہے رہی بات ٹی ٹونٹی میں جو کل ہوا بھارت میں جیتا بٹ ویرات کولی پیتیس رن منا کر وکیٹ فیک کر گئے ہمیں ایسا ویرات فینیسر ویرات کولی کی عادت ہے ہمیں آپ کو یہ عادت ہے ہمیں بھی عادت ہے obviously لیکن کل اچھا ہوا ٹھیک ہے ٹیم انڈیا کا ٹاپ آڈر فیل ہوا بٹ اس سے ہوا کیا کہ ہمارا میڈل آڈر ٹیسٹ ہوا جو کی بہت جروری ہے ایسے پرشور والے گیم میں اگر ہمارا میڈل آڈر گیم فینس کرتا ہے جڑے جاتے آ کر بہترین کھلا سورکمار کے فارن کی مجھے چنتہ نہیں ہے الگ سٹینڈڈ کے پلیئر ہیں وہ ڈیفنیٹلی بہت جلد آنے والے موقعیں ملیں گے اور سورکمار ماریں گے کیونکہ انہوں نے ایسی پرشور سیچویشن میں کافی وار رن بنائے ہیں تو ہوگا سورکمار کے ساتھ بھی سین ہوگا وہ رن بنائیں گے ٹینشن نہیں ہے جڑے جا ٹیسٹ ہوگا ہے بہت اچھی بات ہے جڑے جا نے کافی سینسیبل کھیلا پورا پریشر ایبزولو کیا اور اس ٹائم پہ آ کر نسیم ساک کو چھکا مارا اور جو بھی مطلب گیم بلکول پرفیکٹ پلاننگ سے چل رہا تھا کیا اگر دس کی رن ریڈ ہے تو دس ہی رن بن رہے تھے جو کی کافی اچھا تھا اور ہردک پانڈیا ایسیوزیل ہردک پانڈیا سے بڑا آل راونڈر ابھی فلال ٹیم انڈیا میں کوئی بھی نہیں ہے جس طریقے کی ان کی بولنگ ہے جس طریقے کی ان کی بیٹنگ ہے آپ دیکھ لیجی ان کے ساتھ والے ہردک پانڈیا بہت بڑے پلیئر بہت بڑے پلیئر ہیں ہمیشہ میں بولتا ہوں ہردک پانڈیا کا آل راونڈر بھارت میں نہیں مل سکتا ہے آپ کو